السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ فائر فائٹنگ کی اسکیمیٹک ڈرائنگ کو کس طرح ریڈ کیا جاتا ہے فائر فائٹنگ کی اسکیمیٹک ڈرائنگ کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے اگر آپ اسکیمیٹک کو سمجھ جائیں گے تو فائر فائٹنگ کے سسٹم سالہ کمپریٹ سسٹم کو سمجھ جائیں گے کہ یہ سسٹم کس طرح فنکشن کرتا ہے یا کس طرح ورک کرتا ہے اس وجہ سے اس سسٹم کو یا اسکی میٹرک ڈرائن کو سمجھنا ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم ڈرائن کو ریڈ کرنا یا پڑھنا نہیں سمجھیں گے اس کے علاوہ میں ہر آئیٹم کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ آئیٹم کیوں لگایا گیا ہے یا اس آئیٹم کا لگانے کا یہاں پر کیا مقصد ہے تو یہ سمجھیں گے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہمیں پلان لے آؤٹ اسی ڈرائن کا پلان لے آؤٹ آپ کو ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کا مزید کانسٹرٹ کلیر ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ فائر سپریشن سسٹم کا یہ اسکی میٹک ڈرائنگ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹینک سے شروع کرتے ہیں جو یہ ٹینک لگوی ہے فائر فائٹنگ کی ریزر وائر ٹینک ہے ایک ایک آئٹم کو ہم سٹڈی کریں گے سمجھیں گے اس کے بعد پھر آگے بڑھتے جائیں گے دوستو یہ جو نظر آ رہی ہے دومیسٹک وارٹر اور فائر وارٹر ان دونوں کے لیے ایک فائر کی یہ ٹینک کے ریزر وائر فائٹنگ کے لیے بھی یوز ہوگی اور دومیسٹک وارٹر کے بھی یوز ہوگی اس میں دو لیول دیئے گئیں ایک نیچے آلہ لیول ہے دومیسٹک وارٹر کے لیے پانی یوز ہوگا اس میں بتایا گیا ہے دونوں کے لیے اس ٹینک کے دو پروشن ہیں اب ہمیں کلیر کیسے ہوگے یہ فائر کے لیے پانی یوز ہوگا اس کے لیے جو یہ سکشن لائن دی گئی ہے یہ پمپ دیئے گئے تین پمپ ہے فائر کے ایک پمپ ہے جوکی پمپ ہے اور دوسرا مین الیکٹرک پمپ ہے اور تیسرا ڈیزل انجن پپ ہے یہ تین پمپ دیئے گئے ہیں مگر فائر پمپ کی سکشن جو نیچے سے لی گئی ہے جو وارٹر ڈومیسٹک وارٹر کے لیے یوز ہوگا اس کا سکشن اس لیول سے پاس رکھیں گے یا اس کے اوپر جب بھی ڈومیسٹک وارٹر یوز ہوگا تو ہمیشہ یہ اوپر سے لے کر جو اس لیول تک یہ پانی یوز ہوگا کیونکہ اس کا سکشن یہ اوپر ہم یہاں پر دیں گے اور فائر کا سکشن ہم نیچے سے دیں گے تو یہ نیچے آلہ لیول جو ہمیشہ پانی ریزور رہے گا ان کے احساس فائر یہ پانی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس میں یہ لیول شوک کیے گئے لو لیول کہلاتا ہے کٹ آف سوچ فائر فائر پمپ اگر پانی کا لیول نیچے ہوگا کم ہوگا جو یہ فائر کے یہ تین پمپ لگے ہوئے وہ کٹ آف ہو جائیں گے کیوں کٹ آف ہو جائیں گے کیونکہ یہ پانی کا لیول لو ہوگا اور نیچے لیول پہ پانی آ جائے گا اور اس کے اوپر یہ جو اوپر آلہ لیول ہے اس کو ہم کہتے ہیں لو لیول کٹ آف سوچ فائر ڈومیسٹک وارٹر پمپ جو ڈومیسٹک وارٹر پمپ ہے اس کا پانی کا لیول لو ہو جائے گا تو وہاں پر کٹ ہوگا اور کٹ کا مطلب پمپ جو ہے بند ہو جائے گا اور یہ اوپر ہے ہائی لیول الارم سوچ جب ٹینک اگر پانی اس میں فلنگ ہوتی ہے ٹینک فل ہو جاتی ہے پھر الارم بجتا ہے اور انڈیکیشن آتی ہے تو یہ پانی ٹینک میں فل ہو گیا یا بھر گئی ہے تو یہ نیچے آلہ لیول فائر کے لیے ریزر رکھتے ہیں اور اوپر آلہ ڈومیسٹک وارٹر جو گھر میں یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے اس کے سیکشن پہ یہ وال دیا گیا ہے اس وال کو ہم بولتے ہیں او ایس اینڈ وائی وال آؤٹسائیڈ سٹینڈر یاک وال جو آپ کو سمبول میں بھی دیکھا تھا اس کو دیکھ کر بھی پتا چل جاتا ہے تو وال کھلا ہوا ہے یا بند ہے اور ہاتھ سے بھی چھو کر بھی پتا چل جاتا ہے بند ہے یہاں کھلا ہوا اور تیسرا فائر الارم پینل ہے وہاں سے بھی ہمیں اس انڈیکیشن معلوم ہو سکتی ہے کہ بند ہے یہاں کھلا ہوا ہے اس کا ریزر یہ ہے تو اس فائر ایک امپارٹنٹ چیزیں خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی اور اس صورت میں کسی نے یہ وال بند کر دیا تو پھر سسٹم کام ہی نہیں کرے گا پانی نہیں آئے گا تو یہ چیزیں بڑی کیرفل ہوتی ہیں ان کو دھیان سے رکھنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں پراپر کھلی ہوئی ہیں سسٹم کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس طرح سے پمپ بھی اس کے ریگولرلی ابزر کرنا ہوتا ہے اور آپریشن کے لوگ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں چیک کرتے ہیں سسٹم کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اور ہر ہفتے میں ان کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا اس وائے وال لگا ہوا ہے اور یہ سکشن کا اس کا ہیڈر دیا ہوا ہے سکشن کا ہیڈر ہے سکشن کے ہیڈر کے بعد پھر یہ او ایس این وائے وال لگے ہوا ہے تین وال لگے ہوا ہے یہ اسکیمٹک درائنگ ہے اس میں جسٹ آپ کا کانسٹرپ جیسے کلیر ہو اور اس کے بعد یہ جو زگزگ لائن نظر آ رہی ہے فلیکزیبل پائپ کنیکٹر ہے یہ لگے ہوا ہیں پمپ کے سکشن سائٹ پہ بھی لگا ہوا ہے اور پمپ کے ڈسچار سائٹ میں بھی لگا ہوا ہے کیونکہ پمپ روٹری آئٹم میں جب یہ چلتے ہیں پمپ تو اس میں وائپریشن پروڈیوس ہوتی ہے وائپریشن وہ ٹرانسفر نہیں ہو پمپ کے ذریعے پائپوں میں ٹرانسفر نہیں ہو پائپ جہاں بھی جا رہے تھا پھر اس میں وائپریشن ہوگی ویئر ٹیئر پہ روڈیوس ہوں گے ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا تو اس کو ہم ریڈیوس کرنے کے لیے پمپ کے نیچے آئیسولیٹر لگتے ہیں اور پائپ کی لائنوں میں سیکشن اور ڈسچارج میں فلیکزیبل پائپ کنیکٹر لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ فلیکزیبل پائپ کنیکٹر کے بعد یہ آگے لگا ہوا ہے پریشر گیج یہ پریشر گیج دیا گیا ہے تو یہ سیکشن پہ بھی ایک لگاتے ہیں اور ہیڈر میں لگا لے تو اور ڈسچارج میں بھی تینوں پمپوں کے ہیڈر میں لگاتے ہیں نیچے یہ آئیسولیشن وال دیا ہوا ہے اگر پریشر گیج کو ہم بند کریں یا کھولیں تو اسے بند یا کھول سکتے ہیں تو یہ پریشر گیج ہے پمپ کتنا پریشر ڈسچارج کریں وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پریشر گیج کے بعد یہ چیک وال لگا ہوا ہے یہ جو سمبول ہے یہ چیک وال کی ہے جسے نان ریٹن وال بھی بولتے ہیں کیونکہ جب پانی پمپ ڈسچارج کرے گا وہ آگے جائے گا تو ہائی رائز بلڈنگ ہوتی ہے پانی اوپر چلا جاتے ہیں پھر اوپر سے بیک فلو نہیں ہو اس وجہ سے یہ چیک وال تینوں پمپوں میں لگائے گئے چیک وال کے بعد پھر یہ آئیسولیشن کے لیے اوئیس اینڈ وائی وال لگا ہوا ہے اگر پمپ آپ کو ریپلیس کرنا ہے تو کوئی مسئلہ آگیا ہے یا لائن کو بند کرنا ہے تو ان پمپ والوں کے ذریعے سے بند کر کے آپ جو بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آگے یہ آلہ ہیڈر ہے یہ ڈسچارج کا ہیڈر ہے جو یہ پمپ سے پانی ڈسچارج ہو رہا اس ہیڈر میں آرہا یہ تینوں پمپوں کمبائن ہو جاتا ہے اس ڈسچارج ہیڈر میں ڈسچارج کے بعد جو یہ چیز لگی ہوئے اس کو ہم بلتے ہیں الارم چیک وال اسیمبلی یہ جو پمپ سے ڈسچارج ہوتا ہے وہاں پر لگی ہوتی ہے اسیمبلی جب بھی پانی فلو ہوگا تو یہاں سے ہمیں پتا چلے گا تو یہ الارم بھی بجے گا اور پانی فلو ہو رہا نہیں ہو رہا کہیں آگ لگ گئی ہے یہ مین کنٹرولنگ یہاں سے یہ جو ساری بلڈنگ کا زون جو مین زون ہے اس کو یہ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ پمپ روم میں لگائی جاتی ہے اور یہاں سے آگے جو لائن جاتی ہے تو وہاں پر یہ دیکھیں تین لائنیں نکر رہی ہیں ایک یہ نکر رہی ہے دوسری یہ نکر رہی ہے تیسری یہ جو یہ لائن نکر رہی ہے اوپر یہ لگا ہوا ہے پریشر ریلیف وال پریشر ریلیف وال اس وجہ سے لگایا جاتا ہے جب ہم ٹیسٹنگ اس سسٹم کی کر رہے ہوتے ہیں اور پریشر ایکسیسیو ہو جاتا ہے تو یہ آٹومیٹک جو سیٹنگ کی ہوگی فار ایکزمپل ہم نے اس کی سیٹنگ ڈیٹسو پی آئی سائی کی کیے تو ڈیٹسو پی آئی سائی سے جو پمپ کا پریشر انکریز ہوگا تو پانی وہ یہ وال کھل جائے گا وہ آگے سسٹم میں نہیں جائے گا پمپ روم کے اندر یہ ٹینگ میں فلو ہوگا اور یہاں پر اس کا یہ فلو میٹر بھی لگا ہوا ہے پانی کتنا فلو ہو رہا ہے وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک یہ سائیڈ گلاس بھی یہاں پر لگا ہوتا ہے جو پانی فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ پریشر ریلیف وال لگا ہوا ہے پریشر ریلیف کے بعد یہ فلو میٹر لگا ہوا ہے فلو میٹر کے بعد یہ سائٹ گلاس لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جو یہ لائن ہے ایک ہیالی لائن جا رہی ہے اوپر کی طرف یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اس کو بولتے ہیں فار وے بریچنگ انلیٹ فار فائر ڈپارٹمنٹ یہ فار فائٹنگ کی گاڑیاں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں یہ بریچنگ انلیٹ ہے فار وے فار پوائنٹ اس میں انلیٹ گوز پائیپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر بلڈنگ کے اندر جو ٹینک لگی ہوئی ہے اس میں پانی جو ریزر تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو اس صورت میں گاڑیاں اس کے ساتھ فائر کی کنیکٹ ہو جائیں گی اور یہ پانی یہ پمپ کی ڈسچائل لائن میں آئے گا اور یہ اندر بلڈنگ میں جو یہ لائن جا رہی ہے اس میں پانی سپلائے ہوگا اور بلڈنگ میں آٹومیٹک جو فائر آلز کیبینٹ ہے اس پکلر تک وہ پانی پہنچ جائے گا اور فائر فائٹنگ آپ کر سکتے ہیں بریچنگ انلیٹ سے جو لائن آ رہی ہے یہاں پر دو چیزیں لگی ہوئی ہیں دو کونسی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کو آپ نوٹ کریں ایک ہے یہ چیک وال لگا ہوا ہے جسے نان ریٹن وال بولتے ہیں اور دوسرا او ایس وائی وال لگا ہوا ہے تو اس لائن سے جب پانی آئے گا تو یہاں پر چیک وال ضرور لگانا ہوتا ہے جو او ایس وائی وال یا آئیسولیشن وال ہے لائن کو بند کرنا ہے یا کھولنا ہے چیک وال لگانے کا مقصد یہ جب پمپ چلیں گے پانی یہ ڈسچارج ہوگا لائن میں تو یہ پانی یہاں پر بریچنگ انلیٹ جو یہ اکثر گراؤنڈ فلور پر لگا ہوتا ہے جہاں پر گاڑیاں اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں تو پانی یہاں سے باہر نکلنا نہ شروع ہو جائے تو یہ چیک وال یہ لگا ہوتا ہے پانی یہاں سے نکلے نہیں اور صرف پانی اس سسٹم میں اندر داخل ہو داخل ہو مگر پانی باہر نہیں جائے تو پارٹر کی جو اگر ڈائریکشن میں اس کی بناؤں تو یہ پانی باہر سے یہ اندر کی طرف آئے گا اب آتے ہیں ہم جو ڈسچارج لائن ہیں یہ آگے جار یہ جو مین رائزر لگے ہوئے ہیں تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں تو مین رائزر دو لگے ہوئے ہیں ایک فائر ہوس کیبینیٹ میں جا رہا ہے اور اوپر کنیکشن ہو رہی ہے زیڈ سیوی کے ساتھ اور دوسرا رائزر جو ہے تو اس میں یہ لینڈنگ وال لگے ہوئے ہیں تو اس کو آپ ہی ہم تھوڑا سمجھتے ہیں ڈیٹیل سے دوستو یہ آلا لیول جو ہے ہمارا بیسمنٹ 2 کا لیول ہے اور یہ آلا لیول جو ہے بیسمنٹ 1 کا ہے جو یہاں پر آپ سائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیسمنٹ 2 کا لیول ہے اور یہ بیسمنٹ 1 کا لیول ہے یہ اوپر آلا گراؤنڈ فلور کا لیول ہے تو ہم نیچے سے یہ اوپر ایکسپلین بھی کرتا جاتا ہوں جو اسکیمیٹک یہ جائنگ کی اور نیچے سے اوپر جائیں گے اور آخر تک اس کو ریویو کریں گے تو یہ بیسمنٹ 2 ہے اس میں جو مین لائن جو یہ فائر پاپ سے جاری ہے وہ مین لائن ایک اس رائیزر کے ساتھ کنیکٹ ہے مگر اس رائیزر سے کنیکٹ ہونے سے پہلے یہ لائن یوں جاری ہے اس کے ساتھ یہ آئیس وائیوال لگا ہوا ہے اس کو لگانے کا مقصد کیوں ہے یہ کیوں لگایا جاتا ہے یہ رائیزر اگر اس پورے رائیزر کو ہمیں بند کرنا ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ رائیزر کو ہم نیچے سے بند کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ آئیس وائیوال لگا ہوا ہے نارمل صورت میں یہ ہمیشہ کھلا رہے گا مگر ان کے احساب امرجنسی یا آپ کو کوئی مینٹیننس کرنی ہے کوئی رائیزر کو اس کو کہیں بھی کوئی لیکے جا گئی ہے یا ڈیمیج ہو گیا ہے اس صورت میں آپ اس پائیپ کو نیچے رائیزر جو پائیپ ہے اس کو نیچے سے بند کر کے آپ اوپر کام کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ اوئیس وائیوال نیچے لگایا گیا ہے اس کے بعد پھر یہ آگے آتےние دوسرا یہ رائیزر مینٹ پائیپ جو یہ پمپ روم سے آ رہا ہے یہاں پر بھی ایک یہ اوئیس وائیوال لگا ہوا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے اوئیس اینڈ وائیوال یہ دو اوئیس وائیوال لگا ہیں دو رائیزر جارہے نیچے سے اوپر اور یہ دوسرا جو ہے یہ مینٹ پائیپ جو اسٹینٹ پائپ رائزہ جا رہا ہے اس کے بعد یہ جو دوسرا پائپ ہے یہ جو ڈیش ڈیش آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ ٹیس ڈین کا پائپ ہے لیفٹ سائٹ کی طرف اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ جو ٹیس ڈین کی لائن ہے جیسے ہنٹیڈ ایم ایم کی ٹیس ڈین کی لائن ہے یہ ٹیس ڈین کی لائن کنٹینٹی کی یہ سمبول ہے وہ کنٹینٹی شو کر رہا ہے اس کا یہ مقصد ہے تو یہ لائن آگے جا رہی ہے اسٹران وارٹر کا جو مین ہول ہوگا اور یہ لائن جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ ٹیس ڈین کی لائن ہے ٹیس ڈین کی لائن جب بھی ہمیں فائر اسپکلر سسٹم سے پانی کو ڈرین کرنا ہوتا ہے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ سٹران وارٹر کے ڈرین کی لائن کو چلی جاتی ہے یہ بیسمنٹ ٹو نیچے یہ بیسمنٹ ٹو میں لگی ہوئی ہے اور یہ اوپر بیسمنٹ ون میں لگی ہوئی ہے یہ زیڈ سیوی اسیمبلی زیڈ سیوی اسیمبلی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پر ہمیں یہ لائ جو ہے انسپکلر کو سپلائے ہوتی ہے جو کمپلیٹ فارم بھی لکھا ہوا زون کنٹرول وال فار بیسمنٹ ٹو انسپکلر یہ جہاں بھی آپ انسپکلر کی لائن کنیکٹ ہوگی وہاں پر آپ زیڈ سیوی دیں گے زیڈ سیوی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو وہ زون کرتے کیونکہ یہ فائر آلارم پینل کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اس سے متعلق میں نے الریڈی زیڈ سیوی کے دو ویڈیو میرے خواہ سے بنائی ہوئی ہیں تو اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے اس کو آپریشن کس طرح کرنا یہ کیوں لگائی جاتی ہے برحال یہ زیڈ سیوی کے اسیمبلی ہے جو فائر اسپکلر کے لیے لگائی جاتی ہے جیسے ہمیں پتا چلے تو یہ کون سا زون ہے بیسمنٹ ٹو ہے اسی طرح بیسمنٹ ون میں لگی ہوئی ہیں جیسے اوپر ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ لوکیشن گراؤنڈ فلور کیے دیکھیں گراؤنڈ فلور میں بھی ہے اس طرح اوپر ہم جاتے جائیں گے یہ ٹپیکل ہر فلور میں یہ زیڈ سیوی اسیمبلی لگی ہوئی ہے اگر اوپر آلہ ٹاپ فلور ہے یہ ہماری بلڈنگ جو ہے یہ چھبیس فلور تک ہے یہ اور روف ہے اور ٹاپ فلور جو ہے اس کا لیول جو ہے ہنڈیڈ میٹر ہے گراؤنڈ فلور سے ہنڈیڈ میٹر اوپر کی بلڈنگ ہے ہنڈیڈ میٹر اس بلڈنگ کی ہائٹ ہے تو جیسے یہ پائپ رائزر اوپر جاتے ہیں اس پہ ہم وینڈ بھی دیے ہوئے اور وینڈ کے بعد یہ پھر ٹو وے روف مینی فول بھی دیا ہوا ہے ٹو وے میں روف مینی فول دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھت میں سے ہمیں فائر فائٹنگ کرنی ہے کہیں وہاں پر آگ لگ گئی ہے یا سامنے آلی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے تو اس صورت میں یہ روف مینی فول یوز ہوتا ہے روف مینی فول سے یہ ہم فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے ہوس پائپ کنیکشن کر کے اور روف سے ہم فائر فائٹنگ کر سکتے ہیں ٹاپ پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ائر وینڈ دیے گئے کیونکہ ہائی رائز بلڈنگ کے پائی ورٹیکل جا رہے ہیں ائر ہمیشہ لائٹ ہوتی ہے وارٹر سے تو یہ ٹاپ پہ ائر وینڈ دیتے ہیں جو وہ آٹومیٹک ائر وینڈ کی مطر سے ڈسچارج ہو خارج ہو تو ابھی اس کو ہم نیچے چلتے ہیں مزید اس کو سمجھتے ہیں بیسمنٹ ٹو میں یہ فائر ہوس کیبینٹ ہے اور دوسرا یہ آلی چیز جو آپ کو دوسرے رائزر میں نظر آ رہی ہے یہ لینڈنگ وال ہے اور تیسری چیز یہ زیڈ سی وی اسیمبلی ہے ہر فلور میں یہ تین چیزیں کامانے اگر بیسمنٹ ٹو ہے اسی طرح ہم بیسمنٹ ون کا دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ فائر ہوس کیبینٹ لگی ہوئی ہے اور یہ اسٹیر کیس کا یہ لینڈنگ وال لگا ہوا ہے اور یہ زیڈ سی وی اسیمبلی لگی ہوئی ہے اور لینڈنگ وال کے ساتھ یہ ہر فلور میں ایک یہ ڈرین کا پائپ لگا ہوا ہے اگر لینڈنگ وال کے ہوس پائپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے ڈرین کرنا ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ زیڈ سی وی ہے اس کے ساتھ بھی جب اسپکر لائنوں کو خالی کرنا ہے تو یہ ڈرین پائپ کے ساتھ کنیکٹ ہے ہر فلور میں یہ تین چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہے ایک اور یہ فائر ہوس کیبینٹ کنیکٹ ہو رہی ہے دوسرا لینڈنگ وال کنیکٹ ہو رہا ہے اور تیسرا زیڈ سیوی کنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں پہلے فائر ہوز کیبینیٹ میں اوپر یہ آپ کو راؤنڈ جو نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے فائر ہوز ریل اس کے ساتھ یہ ڈبل کیبینیٹ فائر ہوز ریل بھی کنیکٹ ہے اور نیچے فائر ایکسٹنگیوشن لگے ہوں ہیں تو یہ ہے اور یہ دوسری لینڈنگ وال ہے جو اسٹیر میں کنیکٹ ہوتا ہے اور تیسرا یہ زیڈ سیوی اسیمبلی ہے یہ زیر سیوی اسیمبلی جو فائر اسپکلر کے لیے کنیکٹ ہو گی ہے اب یہاں پر جو ایک یہ ڈیٹیل دی گئی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں جو یہ ڈیٹیل کس چیز کی ہے جو یہ سامنے لکھا ہوا ہے ڈیٹیل میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پورے تو فائر ہوز کیبینیٹ آن لفٹ لابی آف ایچ فلور یہ جو فائر ہوز کیبینیٹ ہے وہ لفٹ لابی میں ہر فلور میں لگے گی اور اس میں پچیس امیم کا پائپ ہوگا تیس میٹر اس کی لیندھ ہوگی وہ ربر ہوز ہوگا جو یہ ہوز ریل ہے اس میں ہوز ریل کا جو پائپ ہوگا وہ پچیس امیم کا ہوگا ایک انچ کا ہوگا اور اس کی لیند تیس میٹر ہوگی اور ربر ہوز ہوگا ربر کا یہ پائپ ہوگا اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے اس میں جو فائر ہوز کیبینیٹ ہے اس میں پینسٹھ امیم کا ہائیڈنٹ وال ہوگا ہائیڈنٹ وال ہوگا مگر یہاں پر ہائیڈرنڈ وال دکھایا نہیں ہے بیسیکلی جو سائیڈ میں جو چیز ایکزیکیٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں پر جو یہ لائن ہے یہ اوپر فائیر ہوز کیبینٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے اور یہاں پر ہائیڈرنڈ بھی لگ رہا ہے ہائیڈرنڈ وال یہ لائن یہاں پر آ رہی ہے یہ ہائیڈرنڈ وال بھی اسی طرح ہر فلور پر کنیکٹ ہوا ہوا ہے جو اس ڈائنگ میں گلتی سے دکھایا نہیں گیا ہے وہ رہ گیا اس ڈائنگ میں منشن نہیں ہوا ہوا تو یہ سکسٹی فائی ایم ایم کا ہائیڈرنڈ ہے جو یہ ڈبل فائیر ہوز کیبینٹ ہے ڈبل کمپارٹمنٹ فائیر ہوز کیبینٹ ہے اس کے اوپر ہوز ریلے اور نیچے ہائیڈرنڈ وال دیا گیا ہے جیسے لینڈنگ وال بھی بولتے ہیں وہ لینڈنگ وال ہے اور اس کے علاوہ جو ہائیڈرنڈ وال ویت ہوز پائپ وہ جو ہائیڈرنڈ وال ہوگا اس کے ساتھ ہوز پائپ بھی اندر رکھا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ دو فائیر ایکسٹینگوشر اس کے اندر دو فائیر ایکسٹینگوشر ہوں گے اب یہ کمپلیٹ ڈیٹیل نہیں دی گئی یہاں پر بھی آپ کو کچھ ڈیٹیل معلومات ملے گی کچھ نہیں ملے گی جب آپ فائیر ہوز کیبینٹ کی ڈیٹیل میں جائیں گے اس میں آپ کو کلیلی پتا چلے گا جو یہ فائیر ہوز کیبینٹ ہے اس میں فائر ایکسٹنگویشر جو دو رکھے ہوئے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے جسے سمبول میں آپ کو دکھایا تھا تو اس میں 4.5 اور 5 کیجی کی دو فائر ایکسٹنگویشر منشن کیے گئے تھے ایک ڈرائے پاوڈر تھا اور دوسرا سی او ٹو تھا وہ رکھیں گے مگر ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے تو وہ چیزیں کلیر ہوں گے تو اسی طرح یہ فائر ایکسٹنگویشر کی کچھ چیزیں فائر اوز کیبینیٹ کی کچھ چیزیں یہاں پر منشن کی گئی ہیں یہاں پر آپ کو کانسٹرپ صرف سمجھنا ہے تو یہ سسٹم کس طرح کام کر رہا ہے اور کس طرح یہ ورگ کرے گا اور کون کون سی چیزیں لگیں گی تو اس کے بعد یہ فائر اوز کیبینیٹ کے بعد یہ زیڈ سی وی لگی ہوئی ہے ہر فلور پہ یہ زیڈ سی وی لگی ہوئی ہے زیڈ سی وی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک تو سپروائزری وال ہوتا ہے زیڈ سی وی میں اور اس کے بعد یہ فلو سوچ ہوتا ہے ٹیزڈینٹ پائپ ہوتا ہے اور کہیں پی آر بھی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی برحال یہ زیڈ سی وی کی ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈیٹیل میں نے آپ کو ایکسپلین کی اس میں آپ کو یہ ساری تفصیل معلومات ملے گی اور دوسرا یہ او ایس وائی وال او ایس وائی وال ہمیشہ اسٹیئر کیس کی لینڈنگ میں لگا ہوتا ہے جیسے اسٹیئر کیس سے ہم فائر فائٹنگ کر سکیں تو یہ رائیزر جو ہے لینڈنگ وال کا ہے جو اسٹینٹ پائپ جو اسٹیئر کیس میں لگ رہا ہے اور یہ دوسرا جو رائیزر ہے کمبائن سسٹم کا ہے اس میں سپکلر بھی کنیکٹ ہوئے ہیں اور فائر ہوس کیبینیٹ بھی کنیکٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہائیڈرنٹ وال جہاں لینڈنگ وال یہ بھی کنیکٹ ہوا ہے یہ جو رائیزر ہے یہ کمبائن فائر فائٹنگ سسٹم کا رائزر ہے اور یہ صرف لینڈنگ وال کا رائزر ہے تو یہ ہر فلور میں یہ سیم ٹپیکل ڈیٹیل ہے ہم اوپر کی طرف اس کو موگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہر فلور میں سیم ہی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ کیا منشن ہوا ہوا ہے یہاں پر یہ جو نوڈ لکھا ہوا ہے یہ ففٹی ایم ایم فائر اسٹین پائپ فال لینڈنگ وال جو یہ لینڈنگ وال کا یہ رائزر جا رہا ہے اس کا بتایا گیا ہے کہ یہ پائپ لگے گا یہ تھرو آؤٹ ون ففٹی ڈائی ایم ایم کا پائپ لگے گا تو یہاں سے ہمیں کلیر ہو جاتا ہے جو یہ ورٹیکل پائپ جا رہا ہے اس کی سائز کونسی ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا یہ مارکنگ ہوئی ہے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ سیونٹی فائی ایم ایم ٹیسڈین جو یہ ورٹیکل دوسرا رائزر پائپ جا رہا ہے وہ ٹیسڈین کا تین انچ کا پائپ ہوگا اور مین جو یہ وارٹر سپلائے کا لینڈنگ پائپ ہے وہ ڈیٹھ سو ایم ایم کا ہوگا ڈیٹھ سو ایم ایم کا مطلب ہے یہ چھے انچ کا پائپ ہے دوسری رائزر میں ہم یہ مین رائزر کی ڈائیمنشن دیکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوئے اس میں بھی لکھا ہوا ڈیٹھ سو ایم ایم کا مطلب ہے چھے انچ کا پائپ ہوگا جو فائر سٹین پائپ لگا ہوا ہے اور اس میں بھی ٹیز ڈین کا بھی یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے ٹیز ڈین کا جو پائپ ہوگا وہ پچتر ایم ایم کا ہوگا اس میں جو بھی پائپ لگ رہے یہ ایم ایس کے پائپ لگ رہے اور شیڈول فورٹی کے پائپ لگ رہے اس کے بعد ہم اوپر چلتے ہیں اوپر چلنے سے پہلے ایک چیز اور نوٹ کر لیں یہ دیکھیں ہر فلور کی جو یہاں پر ہائٹ دی گئی ہے وہ ٹیپیکل ہائٹ ہے اس کی ٹی ٹو ہنڈریڈ ایم ایم میلی میٹر اس کا اگر میٹر میں بولیں گے تو اس کو ٹری پائنٹ ٹو میٹر کی یہ ہائٹ ہے ہر فلور کی یہ اوپر کی طرف ہم مو کر رہے ہیں تو یہ ٹیپیکل فلور ہے ہر فلور پہ وہی سیم چیزیں لگی ہوئی ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ویری میڈیو ریکارڈنگ فائر فائٹنگ اسکی میٹرک ڈرائنگ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کا کانسیپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ نے اس سسٹم کو سمجھ لیا ہوگا تو یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کی میٹرک کا پلان لیاب کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کا کانسیپٹ کلیر کروں گا اگلی ویڈیو تک تنویر احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ